روچھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین آج جس صوفی بزرگ ہستی کا تذکرہ کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ ہیں حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام حضرت نوشہ گنج بخش قادری پنجاب میں سلسلہ قادریہ کے آفتاب ہیں آپ علوم زہری و باطنی کے جامعے تھے طریقت قادریہ کی شاخ نشائیہ کے بانی تھے آپ کی ہی ذات بابرکات اور آپ کے تربیت یافتگان کے سبب ہی سلسلہ قادریہ کو پنجاب میں استحکام اور عروج حاصل ہوا کیونکہ آپ کاشف اسرار معرفت تھے آپ کا اصل نام حاجی محمد تھا لیکن نوشہ بخش اور یا نوشہ گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے والد سید علاو دین حسینی غازی تھے آپ کے ولادت باسعادت شب دو شمبہ با تاریخ یکم رمضان المبارک سن نو سو انسٹھ ہجری بم مطابق سن پندرہ سو باون یعنی ایک ہزار پانچ سو باون عیسوی میں بے عہد اسلام شاہ ولد شیر شاہ سوری بم مقام گھنگا والی تحصیل پھالیا زلہ گجرات میں ہوئی آپ کے والد بزرگوار تو اکثر سفر حج میں رہتے تھے انہوں نے سات حج پا پائدہ کیے تھے یعنی پیدل حج کیے تھے اس لیے زیادہ تر آپ کے تربیت آپ کی والدہ ماجدہ اور چچا شاہ رحیم الدین علوی رحمت اللہ علیہ کیا گوش میں ہوئی آپ نہاد مرد و عورت جو بہتحارت ہوں آپ کو اٹھاتی اور بیلاتی تھیں اگر کوئی ناپاک جسم والی عورت آپ کو ہاتھ لگانا چاہتی تو اسے بہت ہی گزند اٹھانا پڑتی جوانی کے زمانے میں آپ میں قدرت طاقت ظاہر ہوئی کہ بیس تیس سالہ نوجوان کو مقابلہ کی جرک نہ ہو سکتی تھی آپ کو تیر اندازی کا شوق پیدا ہوا چنانچہ اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ کبھی آپ کا نشانہ خطا نہ جاتا حالم شباب میں آپ کو یاد علائی کی ایسی رغبت پیدا ہوئی کہ آپ گھر سے تنہ تنہا نکل کر جنگل میں چلے گئے اور ایسے ویرانہ میں مقام کیا جہاں پانچ پانچ کوس تک گرد و نوا میں عبادی کا کوئی نشان نہ تھا دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام کرتے وجہ کوتے انابے سہرائی جن کو بیر کہتے ہیں یا درختوں کے پتے یا سبز گھاس تھی جس سے روزہ افتار کرتے اور دن رات کسی درخت کے سایہ میں یاد علائی میں مصروف رہتے کچھ عرصہ بعد کسی ذمہ دار کو حضور کا پتا چلت وہ ایک پیالا دودھ روزانہ آپ کی خدمت میں لے جاتا اور آپ اس سے روزہ افتار کر لیتے جب جنگل میں آپ کا پتا چل گیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے قبیلہ کے بعض لوگوں کے ساتھ جنگل میں گئیں اور آپ کو گھر واپس لائیں اور خیال کیا کہ اگر ان کا نکاح کیا جائے تو شاید اپنے گھر میں دل جمعی سے بیٹھ جائیں اس لیے موضہ نشیرہ تارڑا میں جو دریائے چناب کے شمالی کنارہ پر ایک مشہور گاؤں تھا اپنی قوم کے ایک محترم بزرگ حضرت شیخ فتح محمد کی ساب ذاتی سے آپ کا نکاح کر دیا آپ نے جب نشیرہ تارڑا کو دیکھا کہ دریائے کے کنارے پر ہے اور یادی علائی کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے اور اس جگہ کے بشندے بھی نیک ہیں اور یہاں عبادت کا بھی اچھا موقع ملے گا تو آپ نے گھونگا والی سے ترک کر کے سکونت اپنے سسرال کے گھر قیام کیا والدین کبھی کبھی یہاں آکار آپ کو مل جائے کرتے تھے آپ کو علم کا شوق جوانی میں پیدا ہوا چند سبق تو اپنے والد بزرگوار سے پڑے پھر حضرت شاہ علاؤدین آپ کو مولا جاگو تارڑ میں حضرت مولوی حافظ قائم الدین اور بقول صحب تحقیقات چشتی حافظ بڑا صاحب کاری کے پاس لے گئے جو کرتے سبا کے مائر تھے یعنی ان کو سات کرت پر مکمل عبور حاصل تھا اور کمالیت پاتری میں اس قدر تھی کہ جب وہ سوتے تو صدائے اس میں ذات ان کے قلب سے ظاہر ہوتی ان کا درس عام تھا آپ وہیں داخل ہوئے آپ خود اپنے بارے میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ سبق یاد کرنے کی بہت کوشش کرتے لیکن قرق ایک قوائد و مخارج اچھی طرح ادا نہ ہوتے تھے اتفاقن ایک شب آپ نے خام میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور فرمایا کہ میاں حجی محمد ہم فرشتے ہیں اور خدا کے عمر سے تجھے تعلیم قرآن دینے آئے ہیں اپنا موں کھلو حرف کا یہ مخرج ہے سارے حروف کے مخارج انگلیاں رکھ کر بتائے صبح کو بیدار ہوئے تو کرت ازبر تھی استاد سے سبق لینے لگے تو اس طرح لفاظ ادا ہوتے تھے کہ حافظ صاحب سے بھی ایسے ادا نہ ہو سکتے تھے قرآن مجید فرقان حمید حفظ ہو گیا اصول و فرہ میں پوری دسترس ہو گئی علوم منقول و معقول کی تکمیل کے آخر حافظ صاحب نے سند علمیہ دے کر آپ کو رخصت کیا اور آپ کے کمالات روحانی کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ بطور شکیہ فرمایا الحمدللہ آپ جیسا کامل انسان ہماری شاگردی میں رہا امید ہے کہ قیامت کے دن آپ کے طفیل ہماری بھی نجات ہو جائے گی اور ہم کو فراموش نہ کر دینا چنانچہ آپ فضائل علمیہ سے معمور ہو کر واپس نشیرہ میں تشریف لائے کچھ عرصہ بعد آپ کو سیر کا شوق پیدا ہوا تو چند مخلص ہمرائیوں کے سفر کرتے ہوئے لاہور وارد ہوئے زیارات مزارات مزرگان سے مشرف ہوئے خصوصا حضرت مخدوم علی اجویری المروف داتا گنج بخش لاہوری کے مزار شریف سے بہت کچھ استفادہ کیا نیز مشاہخ زندگان کی صوبت سے بھی مستفید ہوئے خصوصا حضرت شیخ عبدالوہاب متقی قادری شازلی جو کتب مکہ تھے اور ان دنوں لاہور میں شیخ فرید بخاری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے ان سے بھی استفادہ حاصل کیا اگرچہ عبادت و ریاضت میں آپ ہر دم مشغول رہتے تھے لیکن علم معرفت جو اسرار و حقائق صدریہ سے ہے سوائے وسیلہ شیخ کامل کے حاصل ہونا ممکن نہیں اس لئے لاہور سے واپس آتے ہی آپ کا ارادہ ہوا کہ کسی بزرگ صاحب نسبتی ملازمت اختیار کریں تلاش فکرا میں چل پڑے اتفاقن کسی آدمی سے حضر ملہ کریم الدین جو کالوی کی تعریف سنی جو کہ حضر سخی شاہ سلمان نوری کے خلفائے بزرگان میں سے تھے ان کی ملاقات کی اور حضر سخی بادشاہ رحمت اللہ کے اوصاب وہاں سے سن کر دل میں عشق موجزن ہوا اور بررفاقت ملازم صاحب رحمت اللہ علیہ پہلوال شریف پہنچ کر حضر شیخ کے شرف دیدار سے مشرف ہوئے ملازم صاحب نے آگے ہو کر آپ کی ساری حقیقت بیان کی حضر سخی بادشاہ نے فرمایا مولوی صاحب ہم اس جوان کے حال سے خوب واقف ہیں اس نے ہم کو بہت انتظار کروایا اور خوشی سے ان کا چیرہ گلے گلاب کی طرح کھل اٹھا پہلی ہی نظر سے آپ یہ حالت درگوں ہو گئے لیکن چونکہ استعداد عالی رکھتے تھے اس لئے حضر سخی پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں حجی محمد سامنے آؤ آپ سامنے آئے اور قدم بوسی کی حضر شیخ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتری کے مسنون بیعتیا اور کمال مربانی سے گلے لگا کر معانکہ کیا اور زبان مبارک سے فرمایا الحمدللہ کہ حق دار کو حق پہنچ گیا اور امانت اپنے اہل کو مصول ہوئی ناظرین اکرام قاضی رضی الدین کنجائی سے منقول ہے کہ آپ حضر سخی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک ہی نظر فیض سے مجذوب ہو گئے حالت سکر نے ایسا غلبہ کیا کہ دنیا مافیا کی کچھ ہوش نہ رہی ایسی بے خودی تاریخی کہ تین ماہ تک ایک ہی پہلو میں پڑے رہے کھانے پینے بولنے کی کچھ خبر نہ تھی اس کے بعد پیر رو نے آپ پر نظر رحمت ڈالی تو آپ ہوش میں آگئے اور سکر سے مبدل ہو گئے اور آپ فضائل باطنی سے معمور ہو کر واپس نشہرہ تشریف لائے مرزا احمد بیگ لہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی عرصہ تین ماہ میں آپ کو تمام مراتب فنا و بقا اور مقامات سلوک تیہ ہو گئے اور یہ محض جذبہ ربانی اور توجہ شیخ کامل کا نتیجہ تھا آخر آپ جذب سے نکل کر سالکانہ زندگی میں آگئے آپ نے بحکم اپنے مرشد کے کچھ عرصہ سیر و سیہات میں بھی گزارا ہندوستان، سندھ، افریقہ، عرب، عجم کی سیر کے واقعات تذکروں میں پائے جاتے ہیں مصر کی ایک مسجد میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ملاقات کے واسطے آئے کوئے الکاہ میں ایک درویش سے ملاقات ہوئی کتاب سر مقتوم میں ہے کہ حضرت شاہ سلمان قادری نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے مشرف کیا تو آپ کو مجلس محمدی میں حاضر کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اعلیٰ منقت تھی چہار یار ظاہری اور چہار یار بادنی موجود تھے انہوں نے حضور نبوی میں ارز کیا کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو قبول فرما دیں اور اپنی نعمتوں سے بہرہ ور فرمائیں تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بماں صحابہ اکرام کے آپ کو اپنے فیوز و برکا سے نوازا اس لیے آپ کمالات فیضان نبوت و ولایت سے مشرف ہوئے بعض حضرات اس روایے سے اتفاق نہیں کرتے ناظرین آپ نے حصول حکم اپنے مرشد نوشیرہ تارڑا میں جو کے بعد میں سہن پال شریف کے نام سے موصوم ہوا سکونت اختیار کی اور اسی گاؤں کو دارال ارشاد ہونے کا شرف حاصل ہوا دور دراز علاقوں سے مخلوق خدا آ کر فیضیاب ہونے لگی پنجاب، حسیند، ہندوستان، کشمیر، کندار اور فغانستان وغیرہ ممالک کے ہزاروں لوگ آپ کی خدمت سے مستفید ہوئے اور غوثیت و کتبیہ کے مناسب جلیلہ پر فائز ہو کر واپس گئے آپ نے اپنی زندگی میز خدا کے لیے وقف کی ہوئی تھی دین حق کی تبلیغ آپ کا نسب الہین تھا وہ زمانہ یعنی اکبری دور حکومت الہاد کا سرچشمہ تھا اس زمانے میں آپ کی تبلیغی کارناموں کا یہ اثر ہوا کہ ہزاروں اتباع سنت پر عمل پیرا ہو گئے بے شمار لوگ جو برائیوں میں مبتلا تھے آپ کی توجہ سے گناہوں سے طائب ہو کر مرتبہ ولایت تک پہنچے آپ کی نگاہ میں ایسی تاثیر کہ جس شخص پر نظر کرتے اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہزاروں کفار مسلمان ہوئے بلکہ فرانسیسی، غیر مسلم، گارسانوں تاثیر نے اپنے خطابات میں اور پروفیسر آرنر نے پریچنگز آف اسلام میں اطراف کیا کہ آپ کی تبلیغ سے دو لاکھ ہندو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے آپ کا اردو اور پنجابی کلام پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قدر نو مسلموں کی تعداد میں کچھ مبالغہ نہیں ہے آپ نے ہندووں کے مسائل اور ان کے روایات جیسے آواگان وغیرہ کی عقلی طور پر خوب تردید کی اور انہی کی زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسلام کی حقانیت ان پر ثابت کر دی آپ نے اپنے خلیفوں کے ایک جماعت دین کی تبلیغ کے لیے مختلف مالک میں بھی بھیجی آپ سے بے شمار لوگوں کو روحانی فیض حاصل ہوا روحانی تصرفات کے چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کے فرزندے اکبر صاحب زادہ حضرت حافظ محمد برخوردار صاحب رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ کا ایک مرید چندہ نام مزارہ تھا جو چودری سہان پال کی زمین پٹا پر لے کر کاشت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ اس کا فصل بہت اچھا ہوا اور اس کا خیال تھا کہ پٹا ادا کر کے جو کچھ منافع حاصل ہوگا اس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں گا کہ اس نے جا کر حاکم پرگنا کے آگے جا کر چگلی کھائی کہ موزہ سہان پال میں فصل بہت اچھی ہوئی ہے ان کو معاملہ زیادہ لگانا چاہیے حاکم پرگنا چودری سہان پل کے مخالف تھا اس نے مول راج کانونگو کو معمور کیا کہ تم جا کر وہاں سارے رقا کی پمائش کر کے ان پر معاملہ لگاؤ مول راج کی بھی چودری کے ساتھ اداوت تھی وہ بڑی خوشی سے اس خدمت کو انجام دینے آیا اتفاقن سب سے پہلے جھنڈا کا کھیت سامنے آیا اس کی پمائش ہونے لگی جھنڈا نہائیت مغموم ہو کر حضور کی خدمت میں آیا اور حقیقت حال ارض کی آپ نے فرمایا کہ تیری زمین پمائش میں کس قدر ثابت ہو تو تم راضی ہو اس نے ارض کیا اگر بیس بگا بن جائے تو میرا کام مرضی کے مطابق ہو جائے گا زمین تیس بگا سے بھی زیادہ تھی ناظرین اکرام آپ نے فرمایا جس طرح تیری مرضی ہے اسی طرح ہو جائے گا اگر پمائش میں تقرار کریں گے تو اس سے بھی کم ہو جائے گی جھنڈا کی تسلی ہوگی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جوکچاپ کی زمبانے مبارک سے نکلے اس سے کبھی بھی ہٹ نہیں سکتا آ کر اپنے کھیت کے پاس کھڑا ہو گیا ملازم پٹواریوں نے جریب سے پمائش کی امرہ الائی سے وہ زمین بیس بگا بنی کانونگو نے پٹواریوں کو ڈانٹا کہ تم نے کچھ رشوت لے لی ہے اور زمین کی پمائش میں بد دیانتی کر رہے ہو پھر پمائش کرو چنانچہ دوبارہ پمائش کرنے پر انیس بگا ہوئی کانونگو بہت پیچھو تاب کھانے لگا خود گھوڑے سے اتر کر ایک طرف سے خود جریب پکڑی اور دور سی طرف سے کسی اعتبار والے آدمی کو پکڑائی پمائش کرنے پر دیکھا کہ زمینہ ٹھارا بگا نکری کانونگو اور نہایت متحیر ہوا پریشان ہوا اس میں کیا اسرار ہے جنڈا کو پوچھنے لگا تمہارا کھیت بہت وسیع ہے پمائش میں کم آتا ہے کیا باعث ہے اس نے کہا یہ سب کچھ میرے پیر حضرت نوشہ صاحب کی ذات اقدس کا تصرف ہے چنانچہ مورا جنڈا مذکور کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا اپنی تقصیر کی اپنی غلطی کی معافی لی اور عرض کی کہ جس قدر آپ کی رشاد فرمائیں تمام گاؤں کا اتنا معاملہ قائم کیا جائے گا آپ نے چودی سہانپور بلا کر اس کی مرضی کے مطابق معاملہ مشخص کروایا اس کے بعد مراج بھی آپ کے مطق دین میں سے ہو گیا اور آخر اس نے اسلام قبول کر لیا محترم ناظرین حضرت شیخ نور ممن سیالکوٹی سے منقول ہے کہ ایک روز حضور جنگل کی طرف سیر کو نکلے میں بھی ہمراہ تھا راستہ میں بارش شروع ہو گئی ہم ایک موزہ میں ٹھہر گئے میں آپ کے پاؤں دبانے لگا آپ اس طرح حد فرما گئے مجھے پیاس لگی میں کوئیں پر پانی پینے چلا گیا میں نے وہاں پر ایک مرد اور شتر سوار کو دیکھا وہ بھی پانی پینے کے لیے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے کہنے لگے ہم خوشاب سے آئے ہیں اور چک سہانپور میں حضر نوشاہ صاحب کے خدمت میں جا رہے ہیں میں نے خیال کیا کہ یہ مکان شریف پر جا کر پریشان ہوں گے اس واسطم کو بتا دیا کہ حضور اسی جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ نایت خوش ہوئے اور وہیں ٹھہر گئے جب حضور بیدار ہوئے وہ مرد دست بدستہ سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے ارز کیا قوم بلوج سے معلوم ہوتا ہے پھر آپ نے پوچھا کیا مطلب رکھتا ہے اس نے ارز کیا یا حضرت یہ میری عورت ہے اور میری اس کے ساتھ کمال محبت ہے اور میرے گھر کی آبادی اسی سے ہے یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی ہے ہر چند فقیروں اور طبیبوں کے پاس لے گیا ہوں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا اب حضور کا نام مبارک سن کر یہاں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا عورت کہاں ہے اس نے کہا یہاں گوشہ میں بیٹھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اس کو لاکر ہمارے روح بروح بٹھا دو وہ بلوچ عورت کو ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے اور اس عورت کو فرمایا ہماری طرف دیکھتی رہو جب اس نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کچھ دکھائی دیتا ہے اس نے عرض کیا قدر نظر آتا ہے پھر ایک ساتھ کے بعد پوچھا اب کیا حال ہے اس نے کہا اب حضور کی صورت اچھی طرح نظر آتی ہے پھر ذرا دیر کے بعد پوچھا تو کہنے لگے کہ پہلے کی طرح بلکل تندرست اور میری آنکھیں روشن ہو گئیں وہ رخصت ہو گئے اس طرح آپ نے سالوں کی نابینہ عورت کو پل بھر میں تندرست و طوانہ کرتے سبحان اللہ محترم ناظرین اکرام آپ کے معمولات میشہ سفر میں ہوں یا حضر میں موسم گرمہ ہو یا پھر سرمہ بعد نصف شب بیدار ہوتے وضو کر کے دوگانہ تحجد با کمال خشو و غصو ادا فرماتے اس کے بعد ذکر و فکر و مراقبہ میں مشغول ہوتے سوا پیر دن چڑھے تک اذکار اور شفال میں مشغول رہتے نماز پنجگرنہ باجمات ادا فرماتے چار رکھت سنت قبل از اثر کبھی ترک نہ فرماتے رخصت کو چھوڑ کر عظمیت پر عمل فرماتے محترم ناظرین اکرام آپ کو سماع اور وجد سے بھی کافی محبت تھی آپ کی محفل فیض منزل میں اکثر سماع ہوتا رہتا میاں ہندال قوال اکثر آپ کو اشارے توحید گاہ کر آپ کو محضوظ کیا کرتا تھا آپ کا سماع زورت وقت کے مطابق کبھی بغیر مزامیر کے اور کبھی سارنگی اور طبلہ کے ساتھ ہوتا آپ کی مجلس میں اکثر لوگوں کو وجد بھی ہوتا تھا آپ کا لباس ناظرین اکرام سادہ درویشانہ ہوتا خدر دیسی کے کپڑے زیب تن ہوتے تھے اکثر بھورا یعنی سیاہ کمبل بھی اڑتے جس میں سرخ دھاری ہوتی تھی کبھی بجائے بھرا کے کھیس اور سلارہ اور چادر کا استعمال بھی کرتے کمر میں تہمت کبھی لنگی چار خانیاں باریک دھاری دار ہوتی تھی سر پر ٹوپی تاکیا جس کو عرف عام میں کانوں پر ٹوپی کہتے تھے اور کبھی دستار بھی رکھتے تھے آپ کے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں حضرت مولانا سید حافظ محمد برخوردار سجرالعشق جو آپ کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور انتیس سال تک مسند خلافت اور ارشاد پر رہ کر بے شمار مخلوق کو فیضیاب کیا تس سو بانوے ہجری میں انتقال کیا آج تک منصوے سجادگی ان کی اولاد میں چلا آتا ہے محترم ناظرین اکرام حضرت نوشہ بخش کی وفات بہمر ایک سو پانچ سال آٹھ ربیل اول سن دس سو چونسٹھ میں بہد شاہ جہاں ہوئی دوسری جمعیرات کو ہوتا ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ